پہلی طریق سے یعنی کہ کل کے روز سے پیٹرل پرائسز میں نو اشاریہ چوراسی روپے جو ہے وہ ایک فرق آنے لگا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جیسے آپ نے نشان دی کی کہ اس دوہ بجٹ کے اندر پیٹرل لیوی جو ہے اس کو دس روپے بڑھا دیا گیا ہے ساٹھ تھی اور ستر کر دی گئے لیکن جب بجٹ پر جب اناؤنس ہوئے تھا تھا تو اسی کی تھی اسی کی بعد انہوں نے پھر نیو جب اپروول کے اندر گیا وہ سارا تو انہوں نے ستر کر دی زداری صاحب نے سائن بھی کر دیا بجٹ بجٹ ہوکے ہو گیا ہے لیکن آج کے دن ابھی دوپہر میں جب ہمارے جو فانیس منسٹورن زیب صاحب ہیں وہ آئے تو انہوں نے questions لے رہے تھے reporters تو انہوں نے clarity clarification دی کہ جی یہ بالکل ہم نے اسی کی اور ہم نے پھر ستر کر دیا یہ proposed ہے اور یہ immediate نہیں ہے تو اس وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیکس جو لیوی ہے پیٹوریم پروڈکٹس پہ وہ ساٹھ پہ ہی محدود ہے اس وقت رکھیں گے اس کو تو وہ ستر کل سے نہیں ہو رہی ایک تو یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے international prices کی وجہ سے بڑھ جائے اگر petrol کل کے دن تو بڑھ گیا لیوی اتنی ہی ہے جتنی پہلے سے چلتی آ رہی ہے 60 روپیز یہ 70 روپیز eventually ہو جائے گی ابھی ہوئی نہیں ہے اور بہت زیادہ chance اس چیز کا ہے کہ کل کے روز petrol prices میں increase نہ آئے اگر تو عالمی منڈی کے اندر اگر increase آیا ہے petrol کی آپ کی oil کی prices کے اندر تو اس کا effect کچھ دیر تک آتا ہے لیکن کیونکہ یہ effect میرے خیال میں کچھ دیر سے چل رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں کل کے دن increase آ جائے but یہ جو 9 روپیز والا increase ہے یہ نہیں آئے گا eventually تو اس نے 9 روپیز سے اوپر جانا تھا یہ تو پھر انہوں نے cap کرتی ہے تو اب چلنے دیکھتے ہیں آگے کل کے دن کیا ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے سر یہ تو دیکھیں کہ اس دفعہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ budget approve ہوتا تھا اس کے کچھ مہینوں بعد پہلا mini budget آتا تھا یہ تو mini budget آنے شروع ہو گئے ہیں approval ابھی پہلی جولائی شروع نہیں ہوئی یہ mini budget ہے نا مطلب کتنی چیزیں ہیں جن پر levy نیچے گئی ہے کتنی چیزیں ہیں جن پر tax کے اوپر with holding tax لگ گیا ہے تو یہ تو ابھی سلسلہ چالو ہے دوسری چیز یہ کہ کل میرا point particularly یہی تھا کہ یہ levy تو آپ لگا رہے ہیں اس کے علاوہ international market میں اگر price اوپر چلے جائے گی تو وہ کل ریفلیکٹ ہو جائے گی بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ credit لے رہے تھے پندرہ جون کو کہ ہم نے عوام کو relief دے دیا پٹرول سستہ کر کے تو وہ تو international market میں نیچے گیا تھا تو ادھر بھی نیچے آ گیا پندرہ جون کو انہوں نے levy کام تو نہیں کی تھی نا ہاں تو اس میں حکومت نے کیسے relief دے دیا ملک کو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی سر relief تو نہیں تھا اس میں دوسرا آپ نے جیسے بات کی مزید salary class پر جو taxation کی policy ہے اس میں بھی increase آیا ہے میرے خیال میں وہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ آپ کی 35% taxation ہے اگر آپ کی سلانہ کروڑا پیسہ salary جی تقریباً 8 سوہ 8 لاکھر میں مینہ جس کی ہے 8 لاکھ 30 سو آپ انہیں اس کی اوپر 35 کی اوپر 10% ایک اور tax لگا دی ہے یعنی کہ double taxing کرتی ہے tax کی اوپر tax tax کوئیٹ کرتی ہے انہیں سر دیکھیں نا یہ اس قسم کی forward thinking جو ہے یہ ہمارے سیاستدان اور bureaucracy جو ہے یہ وہی کر سکتے ہیں اور یہ تو اچھا ہے نا سر کہ کیونکہ tax net نہیں بڑھا تو جو لوگ tax دے رہے ہیں ان سے double لے لو بلکل دوسرے ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ ظاہر ہے پاکستان میں لوگوں کی تنخواہیں بہت کم ہیں زیادہ تر عبادی کی اس وقت بیٹھ کے جو ہمیں سن رہے ہیں وہ شاید ان کو ہمدردی نہ ہو کے ایک بندہ 8.5 لاکھ روپیہ اگر لے رہے تو اس پہ جتنا مرضی tax لگا دو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ 8.5 لاکھ روپیہ پاکستان کے ساتھ سے تو بہت پیسے ہیں لیکن یہ 3000 ڈالر بھی نہیں بنتا سو پاکستان میں اگر کسی کو یہ سیلری مل رہی ہے نا تو شاید وہ اس قابل ہے کہ وہ امریکہ انگلینڈ چلا جائے تو اس کی 78000 ڈالر تنخواہ ہو سو ہوگا یہ کہ جب آپ اس قسم کی taxation کریں گے تو یہاں تو وہ لوگ brown envelope میں تنخواہ لینا شروع کر دیں گے وہ through banking channel تنخواہ ہی نہیں receive کریں گے جس سے again tax collection میں کمی ہوگی یہاں وہ ہو سکتا ہے ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں سو آپ کے ملک میں جو قابل ہو گئے وہ مزید کم ہو جائیں گے سر اس کے اندر ایک اور تھیری جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ غریب اور امیر کے اندر disparity بہت زیادہ آگی ہے بہت زیادہ polarize ہوگی society income base کی اوپر تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ امیر کو اتنا tax کر دیں گے وہ ان کو بھی غریب کر دیں گے کہ ایک parity ختم ہوئے سر یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں سر یہ اس کے اندر جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ بڑے ایک scientific mechanism سے ہو رہی ہیں آپ basically point سر سارا یہ ہے کہ آپ نہ تھوڑے چی کمر قصے ہیں اور آپ سب کریں سر اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آگی ویسے ہم discuss کر لیتے ہیں اور یہ UK کے اندر election ابھی چار طریقوں ہونے کو جا رہی ہیں حج سر لیکن یہ جو آپ نے کمر قصے پر بات کیا ہم تو کاس رہی ہیں لیکن جو بجٹ ہے ہے وہ ایسے reflect نہیں کرتا کسی بھی جگہ پر کہ سرکاری افسران کو کہیں پہ کمر قصے نہیں پاڑ رہی ہو سو یہ پھر وہی جو آپ discrimination کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ہے ان کو نہیں کرنی پاڑ ان کو نہیں کرنی پاڑ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے